ایک جا وہ سب کو بردار ہے ہفتے کو بردار ہے اس جدر ازار ہے عوصل کے فرائل پورے کرنے سے پہلے وضو کر لیں ہاں وضو کرنے کے بعد اب عوصل کریں ٹھیک ہے یہ آپ نے سوال پوش آتا میں اس کی تاکہ سب کی اس میں وہ بھی ہو جائے تصیب شاہ اللہ تعالیٰ جزا خیر دے آپ کو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں ایک تو عوصل ہے تھنک حاصل کرنے کی نلکی نیچے بڑھ جائیں جیسے رمضان میں کوئی حرج نہیں پیاس تنگ کر رہی ہو آپ کی تو آپ غصل کرنے ذرا اس میں افاقہ ہوتا شرن اس میں کوئی حرج اے غصل ہوتا ہے محل کچھل دول کرنے کا ٹھیک ہے جیسے ہم جمعہ میں عام طور پر کرتے ہیں اے غصل جنابت ہے غصل جنابت میں آپ کو برامت مانی غالباً نوے فیصد لو غصل صحیح نہیں کرتے اب میں اس کی میری جو ویڈ سائیڈ ہے اس پہ ایک پوری تقریر اس میں موجود ہے غصل اور غضو کے احتیاط عالی حضر فاضل بریبی رحمت اللہ تعالی علیہ غصل اور غضو کے احتیاط میں ایک پورا رسالہ لکھائے جس کا نام طبیان الغضو اب وہ چند باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہم سے رہ جاتی ہیں ناپاکی کے غصل سب سے پہلے تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ پورا بدن جس کو دھونا فرض ہے ایک تل برابر یا بال برابر بھی جگہ خوش کر رہ جائے غصل نہیں ہوگا جب تک کہ وہاں پانی نہیں جائے اب دیکھئے چند جگائیں ایسی جان کر کے آپ توجہ کریں گے تب وہاں پانی جائے گا نہیں تو پانی نہیں جائے گا اور پانی نہیں گیا دھر آپ کا غصل ہوا نہیں اب وہ کیا احتیاط ہیں مثال دو آپ یہ ناپاکی کے غصل کی بات کر رہا ہوں دوسرے غصل کے نہیں آدمی چھالیا کھاتا اس کو قرے دے کوئی خلا اگر چھالیا سے بھی یہاں رہ گیا اور وہاں پانی نہیں گیا تو ابھی کیونکہ اس میں کلی کرنا وضو میں کلی کرنا سنت ہے مگر غصل میں کلی کرنا فرض ہے ایک بات اچھی طریقے سے دان ساف کرے مسواق کرے آج کا تو یہ برش وغیرہ جو نکل گیا اس سے بھی جو سان ہیں یہ سب ساف ہو جاتے ہیں اچھی طریقے سے یہ ساف کرے اس کے ساف کرنے کے بعد میں ناپ میں پانی چڑھا ہے اومن ناپ میں پانی ایسے ہم نے ناپ دوبو دیا خالی ہے بلکہ مسائل کتاب میں ہے کہ پانی چلو ہاتھ میں لے کر جب ناپ میں چڑھا ہے تھوڑی سی سانس اوپر کی طرف لے تاکہ اس کے نرم حصے میں پانی پہنچ جائے جہاں تک کہ ہڈی نرم ہے یہاں تک پانی پہنچ جائے اور اس کے بعد اپنی چھوٹی اونلی سے ساف کرے کہ کوئی جگہ ناپ میں ایسی نہ رہے کہ جہاں پانی نہ گیا اب آئیے غصل کرنے میں غصل کرنے میں ہم نے نہ لیا یہ دیکھیں آپ ہاتھ لائے کان میں یہ ایک ایسا کھڑا ہے دیکھیں آپ حضرت آزارہ کچھ کوئی کان نہیں پکلوارا ہوں آپ سے صرف یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کھڑا ہے اس میں جب تک پانی نہیں جائے گا اوپر سے آپ ڈالنے پانی نہیں جائے گا تو آپ ایک چلو پانی لے کر کے یہ کھڑے تک پہنچا ہے یہ کھڑا جو نظر آرہا ہے آپ کو گڑا یہ اوپر سے پانی ڈالنے میں رہ جائے گا یا پانی نہیں اسی طرح دوسرا جو گڑایاں پڑا ہوا یہ بھی جب تک آپ خاص طریقے سے چلو میں پانی لے کر نہ ڈالیں یہاں تک پانی نہیں جائے خواتین اگر نت پہنی ہوئی ہیں آسانی سے نکل جائے تو نکال لیں ورنہ جب وہ وضو بھی کریں کیونکہ وضو میں مود ہونا فرض ہے اور غسل میں بھی تو اپنے ناک کی جو نت ہے اس کو بھی ہلائیں تاکہ اندر بھی پانی چلا جائے اگر ان کے آئیرین یا بندے ہیں کان میں سرہ اس کو بھی ہلائیں تاکہ اندر تک پانی چلا جائے پھر اس کے بعد یہ ناف آپ اوپر نہ یہ یہ ناف کے اندر پانی نہیں جائے گا بڑی معذرست ہے جو بڑے پیٹ والے لوگ وہ ناف اندر چلی جاتی ہے جس کو ٹمڈی بھی کہتے ہیں عربی میں اس کو سرہ کہتے ہیں تو یہاں جب تک آپ پانی اندر نہیں ڈالیں اس وقت تک پانی نہیں جائے گا اسی طرح آپ بغل اٹھا کر یہاں پانی ڈالیں ادھر پانی ڈالیں خواتین جو ہیں وہ سینے کو اٹھا کر کہ نیچے پانی ڈالیں اور اس کے بعد ہمیں ایک مسائل اب میں اگر شرمایا جائے تو مسائل دنیا کو معلومی نہیں ہوں حضرت ام المومینی حضرت عائشہ صدیقہ اگر شرماتی تو علماء فرماتے ہیں کہ خواتین اسلام آدھے دین سے محروم رہ جاتے ہیں بھئی جو خواتین کے مسائل ہیں اگر حضرت عائشہ صدیقہ شرماتی تو مسائل کیسے معلوم ہوئے مسئلہ اس زمانے میں حائضہ عورت اگر کسی چیز کو چھولے لوگ کھاتے نہیں تھے حائضہ عورت کھانا نہیں پکا سکتی حائضہ عورت کسی کپڑے کو نہیں بڑھا سکتی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ حضرت علیہ السلام احتقاف میں ہوتے مسجد نبی کی دیواریں چھوٹی تھی تو آپ اپنا سر مسجد کی دیوار سے باہر نکالتے تو میں حضرت کے سر میں تیل لگا کرتی حالانکہ میں حائضہ ہوتی حضرت علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ صدیقہ وہ چیز جانماز اٹھا لاؤ کہا حضرت میں تو حائضہ ہوں تو فرما کیا حیث تمہارے ہاتھ میں لے کیا اٹھا کر اس چیزوں سے اگر وہ بیان نہ کرتی تو علماء فرماتے ہیں کہ آدھا دین سے خواتین محروم رہ جاتی کہ عورتوں کے خواتین کے مسائل معلوم نہیں ہوتے جس کا تعلق خلوت سے جلوت کے مسائل تو اب جانے خلوت سے جن کا تعلق مسائل کیا اب آئیے میں جو بات کہنا چاہ رہا تھو یہ پیشاب اور پاخان مقام میں بھی صحیح طریقے سے پانی پہنچایا جائے ختمہ کرنے کے بعد جو کھال نیچے لٹکی ہوتی تو یہاں تک بھی پانی پہنچایا جائے اگر یہاں ویسی نہ لیا تو یہاں پانی نہیں پہنچے گا یہاں بھی پانی پہنچایا جائے اور اس پر آلہ حضر فاضل بریلوی کا ایک پورا فتوہ ہے جس کا نام تبیان الودو ہے اس میں اور اسی طریقے سے تیمم میں بھی احتیاء دی نہ رہے ہم تو اومن ہماری فطرت کیا ہے کہ ہم نہاتے میں آنکھ میچ لے دی اب یہ دیکھئی یہ آنکھ جہاں ہم نے میچی اب اس کو کھولی یہ دیکھئی یہ سطریں جو ہیں اس پہ پانی نہیں گیا تو اب کیا کریں گے ہم پانی لے کر کہ آنکھوں گے اس طریقے سے اس طریقے سے ملا جائے آنکھ کے اندر پانی دالنا فرض نہیں لیکن آنکھ کے ادھر پانی دالنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری اس کی احتیاء تو تیمم میں بھی ہے کہ تیمم جب کریں جب ہم ایسے آنکھ میچ لیں یہاں تیمم کا ہاتھ نہیں پڑے گا یہ تک فرمایا آلہ حضر بریلوی نے اس کی باری کیوں کو کہ تیمم جب کریں تو ادھر ہاتھ ملیں ادھر بھی ہاتھ ملیں اور اس طرح آنکھوں کو جتنا ممکن ہو کھولنا اس طریقے سے کھول کر کہ تیمم کا اور وضو کا ہاتھ لگائیں کوئی مقام جو وضو میں فرض ہیں آزا ہر جگہ پانی پہنچے اور جو غسل میں آزا فرض ہیں اس میں بھی ہر جگہ پانی پہنچنا یہ بے حد ضروری ہے ونہ اس کے بغیر ہمارا غسل جو ہے وہ درست نہیں ہوگا اور اس کے نقصانات کیا ہیں یہ بھی سننیجئے با حضور علیہ السلام نے نماز پڑھا جی آپ کو سہو ہو گیا بھول ہو گئی سجدہ سو تو حضور علیہ السلام نے نماز کے بعد صحابہ سے موقع پیو کر فرمایا تم اپنے وضو صحیح کیا کرو طہارت کامل کرو مختبی کی طہارت کامل نہ ہو امام بھول جاتا یہ نہیں کہ میں اگر بھول گیا تو میں آپ کو کہوں گے اب میں کوئی آدمی غسل کر کے نہیں آئے نہیں بلکہ بھولنے کا ایک سبب امام کا یہ بھی ہے کہ اگر اس کے مختبی کی طہارت کامل نہ ہو تو یہ امام پر اتنی اثر انداز ہوتی کہ امام بھول جاتا اور اس کو صحیح بیسا ہو جاتا تو انشاءالت کسی وقت میں تیمم کو بھی ہم اسی طریقے میان کریں گے اچھا مسئلہ آپ نے پوچھا میں نے ڈیٹیل اس لئے بتائی کہ ہم میں کے بیشتر لوگ جو ہیں وہ غضو اور غسل کے صحیح مسائل نہ جاننی کی وجہ ساری زندگی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اسی طریقے وضو کر رہے ہیں اب میں آخری میں ایک دو منٹ اور لیتا ہوں اگرچہ میں تقریب میں ایک گھنٹہ ہونے والا دیکھئے ہر کام سیکھنے سے آتا بغیر سیکھے کوئی کام نہیں آتا آپ کی یہاں کو یہ اس پارک کر رہا ہو ذرا صاحب تو یہ تھوڑی بیٹھیں گے افضل صاحب کو علمبر قبلہ ہم اس فن کا آدمی تلاش کرتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ دین خود با خدا جائے گا مجھے بتائی جتنے ہمارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے وضو کرنا کسی سے سیکھا بھئی جیسے لوگ وضو کر رہے ہیں ہم بھی وضو کرنے لگ گئے جیسے لوگ نماز پڑھ دیں ہم بھی نماز پڑھنے لگ گئے کیا غسل کرنا وضو کرنا کسی سے سیکھا کسی سے بھی ہمیں نہیں سیکھا میں بریلی شریف گیا 68 کی بات ہے حضور مفتی آزم ہن رحمت اللہ تعالی وہ اس وقت بقید حیات ان کا طریقہ یہ تھا اور شاید ہماری لئے ہو طریقہ یہ تھا کہ بہان آن کر مزید کے گوشے میں وضو کر تو جب وہ وضو کرتے تو علماء بڑے بڑے علماء اور مفتیانے کرا لوگوں کہتے ہیں کہ غور سے دیکھو تاکہ تمہیں وضو کرنا ہے کہ وضو کیسے کیا جاتا ہم سے کہے دیکھو اس طرح ہاتھ دو اس طرح ہاتھ دو اس طرح ہاتھ دو یوں اس طریقے سے وضو کرو اس طریقے سے غزل کرو ہم نے تو نہیں سیکھا آزان ہمارے لوگ کہتے ہیں آزان بھی ہم نے کسی استاد سے نہیں سیکھی ہوگی نماز ہم پڑھتے ہیں نماز بھی ہم نے کسی استاد سے نہیں سیکھی ہوگی اور اسی طریقے سے غزل بھی کسی استاد سے نہیں سیکھا وضو کرنا بھی کسی استاد سے نہیں سیکھا تو بغیر سیکھے جب دوسرے کام نہیں آتے تو دین کو ہم نے ایسی لا مارس چھوڑ دیا کہ یہ خدبہ خود آ جائے نہیں آئے گا خدبہ خود جب تک کہ اس کو سیکھا نہیں جائے اس لئے فرمایا کہ ہزار رکعت نماز سے بہتر ہے کہ فقہ ایک مسئلہ یاد کر لیا جائے یہ دین کا مسئلہ ہے اس کو یاد کرنا یہ ہزار رکعت سے بھی بہتر اس لئے کہ اس کا دار و مدار جو ہے آدمی کی زندگی سے آخرت سے ہے اللہ تعالی ہم سب کو سب کو جوڑی تا چلا گیا جو تقویٰوں پتا